موسیقی 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 وہ ان کی برائم نسٹر جن کی ہم اتنی تعریف کر رہے تھے لیکن تاج حیدر صاحب سازش اس لیے بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ جب ہم افغانستان میں ہمارے رول کو دیکھا جا رہے کہ کتنا امپورڈنی رول ہے اور پھر ہم بھی افغانستان میں تو ہم نیٹو کے ساتھ تھے اور نیٹو کو وہاں شکیستوری سرنڈر ہوا اگر آپ کے ایڈیشنل آئی جی وہ نوٹیفکیشن دیتے ہیں کہ تھریکٹ ہے نیوزیلیٹ کی کیل کو تیرہ ستمبر کے ان کی یہ نوٹیفکیشن اگر آج اخبارات کے پہلے سفے پہ اصد امر صاحب کا پریس کی پریس کانفرنٹ سے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے اگر روز آپ کے تین چار سپائی اور سیویلین کو شہید ہو رہے ہیں تو اس کا آپ مطلب اگر مہترمہ پرائنسٹر کی جگہ میں ہوتا تو کیا کرتا ہمارکہ بھی پھر بعد میں کھین لیں گے ابھی تو یان بچا کے واپس سے لے گا اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ایوینٹ ہو جاتا ہے جس سے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ہمارے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں کتے میں سال کے لیے ہم گئے ہیں اور اور مہترمہ پرائنسٹر کو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ وارننگ دی گئی کہ آپ کو بتایا گیا تاکہ ریپورٹ ہے ایک زمدہ دار پولیس اپسر نے آپ کو کہا تھا اور آپ نے پھر بھی ٹیو واپس دے گئے ہیں تو اس میں ان کے اپشنس نہیں تھی کھوڑی سوائے اس کے کہ وہ ٹیو کو واپس دے گئے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں اسپیسیفک بتائیں گے اسپیسیفک کیا انفرمیشن ہے اسپیسیفک انفرمیشن کبھی بھی پبلکلی نہیں دی جاتی ہے نہ مہترمہ پرائنسٹر دیں گے نہ اے آئی جی دیں گے کیونکہ اے آئی جی کی تو زمداری ہے کہ وہ اپنے تمام اداروں کو ساتھ لے کے اور کوڈینیٹڈ ایک افرٹ کر کے اور اس کا محابلہ کریں گے تو یہ کہ یہ پبلکلی کبھی نہیں چاہتا ہے جو لیٹر جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں تیرہ نو سن دوزار ایس کا جو سینٹر پولیس آفیس پنجاب کی طرف سے آیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ریگولر روٹین کا لیٹر نہیں تھا بلکہ ایک سپیسیفک فریٹ کو لے کر تھا نہیں اس قسم کے لیٹر روٹین نہیں ہونے چاہیں گے کیونکہ اگر اس کو روٹین بنا لیں گے تو اگر جس طرح خملہ ہوگا تو لوگ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوگی لیکن آپ ایک شیئر آیا شیئر آیا اور جب باتیں ہی شیئر آیا تو لوگوں نے سمجھا مطاف ہو رہا اس قسم کے لیٹر ایک ذمہ دار اور انتہائیس ہی آنا چاہیے جب کی بات نہیں لیٹر اس طرح بھی نہیں آنا چاہیے آپ کو انظام کرنا چاہیے لیکن میں نے کراچی میں بہت دشتگردی دیکھی ہے اور میں اس ٹیم میں شامل رہا ہوں پچھانے شاملے کے اندر کہ جو انٹیلیجنس کو کوڈنیٹ کر رہی تھی یہ چیزیں بولنے کی نہیں یہ چیزیں کام کرنے کی اور نیشنل ایکشن پلین آپ نے دراز میں ڈال رکھتی ہے اور نیشنل ایکشن پلین کے بجائے آپ آم آپ کی کیباتی کر رہے ہیں تو محترمہ پرائیم میسٹر کیا کریں گے آپ ان کی جگہ ہوں گے آپ کیا کریں گے میں ان کی جگہ ہوں گا تو میں کیا کروں گا میں کہوں گا بھئی کرکٹیں انشاءاللہ کھیل کریں گے ہم آپ اس پر بزارہ سیرمانی مجھولی ہے ہم افرے بچوں کی جو ٹریک ہے ٹاری حیدر صاحب سے پوچھا جائے کہ ان کی اس پر کیا رائے ہے کیونکہ ہمارے لئے بڑا یہ مایوس کن صورتحال تھی کہ جب کل یہ اعلان ہوا کہ نیو زلینڈ کی ٹیم باپس جا رہی ہے اور پنسوخ ہو گیا ان کا دورہ اور تمام میچز صحف اللہ صاحب آپ تاج حیدر صاحب کی رائے ہیں آپ نے سنجھے کہ یہ کہنا ہے کہ صحف اللہ صاحب آپ تاج حیدر صاحب نے کہا کہ یہ سازش نہیں ہیں اور اگر ہم یہ کہیں جی سازش ہو رہی ہے تو ہر ملکی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ کہنا غلط ہوگا اور جو لیٹر جس کا بھی ریفرنس دیا جس کے بارے میں ابھی میں نے بھی بتایا تو انہوں نے کہا جی اس طرح کے لیٹرز جو ہیں وہ روٹین کے لیٹرز نہیں ہونے چاہئے اور کانکریٹ ہونے چاہئے اور بلکہ یہ لیٹرز ان کے کہنا ہے کہ اس طرح کے نکل لینے نہیں چاہئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لیٹر کا اس طرح سے منظریں عام پر آنا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے علی صاحب تینکیو دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ تاج حیدر صاحب ہمارے سینئر کلیگ ہیں سینئٹ میں تو ان کی اپنی راہ ہو سکتی ہے اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جہاں تک لیٹر ایشو ہونے کی بات ہے کہ لیٹر ایشو آئے تو خود تاج صاحب بتا رہے ہیں کہ لیٹر ایشو آئے تھرٹین سیپٹمبر کو تو نیوزولینڈ کی ٹیم تو کل گئی ہے کل تو سولہ تھی سیونٹین تھی کل تو یہ ایسی نہیں ہے کہ مطلب نیوزولینڈ کی ٹیم گئی ہے تو وہ اگر ان کو جانا ہی تھا اور یہ سیکیورٹی کا ایشو تھا تو وہ تو تیرا کوئی کہہ دیتے کہ ہم تو نہیں آتے اور جو ملتب ان کا جو ڈیسیشن تھا تو وہ اسی پہ کھڑے رہتے تو اسی کوئی بات نہیں ہے باقی تو نیوزولینڈ ٹیم ہے وہ بتا سکتی ہے دیکھیں ہمارے انسا مہات کیا ہو سکتے ہیں پہلے کراچی میں انٹرنیشنل ٹیم ہی آئی ہیں اس سیٹویشن میں آپ نے دیکھا ہے سیکیورٹی خود وہاں ہمارے سی ایم سن صاحب بھی رہے ہیں ان کی بھی کافی اس میں ایفرٹس تھی ہیں اور جو سیکیورٹی دی گئی تو یہ تو پولیٹیکل پارٹی سے ہٹکے ہیں کہ جو فارینہ ٹیمز یہاں آتی ہیں جب کھیلنے تو اس پہ تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے سیکیورٹی وائز یا ان کو مرحلی سپورٹ کرنے کے لیے تو جب سن میں میچز ہوئے ہیں تو سن کا بھی بڑا اس میں قیدار آئے سیکیورٹی دینیمک کیونکہ وہاں پولیس بھی ہوتی ہے پولیس لازمی ہے انہی کے انڈر میں آتی ہے تو یہاں بھی آپ نے کل دیکھا ہے جب ان کا وہ کافلہ جا رہا ہے ان کے کرکیٹرس کا آپ نے دیکھا ہے کتنی ان کے ساتھ سیکیورٹی ہے کتنی گاڑیاں ان کے ساتھ ہیں ایسے تو ماضی میں جب ہماری ٹیمیں جاتی ہیں فارین کنٹریز میں تو ان کو دیتن سیکیورٹی نہیں دی جاتی تو میرے خیال میں گورنمنٹ نے کوئی بھی اپنی طرف سے انزامات میں کمی نہیں کی باقی نیزلینڈ کی ٹیم میں ان کی اپنے ایشیوز ہیں انہوں نے کس طرح سے اینڈ ٹائم پہ جب شام کو میچ ہے تو انہوں نے دوپر میں جا کے ڈیسیشن لیا کہ اس میں سیفلہ صاحب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہماری اتنی بھی سٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہمارے وزیراعظم فون کر رہے ہیں اور گیارنٹی دے رہے ہیں کہ جی کوئی ایسا خدا نہ خاصتہ واقعہ نہیں ہوگا اب بے فکر ہو جائے گی اور ہمارے پرائم نے اس طرح ہائی لیول پہ جا کے بات کی جا رہی ہے کیا ہمارے وزیراعظم کو اس طرح سے کسی اور ملک کے وزیراعظم کی کال آئے اور اشورنس دی جائے تو کیا ہم اس اشورنس کو رد کر دیں گے نہیں کریں گے آپ دیکھیں آپ دیکھیں ایک بات آپ کو ہمیں سب کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے دیکھیں یہ ہمارے ہم پاکستان میں ہوتا ہے کبھی بھی ہمارے کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں اور ٹاپک ہوتے ہیں سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہے ماضی میں ہوتی ہے ہماری کافی ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ اس پہ شاید اتنا اسٹینڈ جتنا لینا چاہیے ہم نہیں لیتے ہم اس پہ ٹارڈیٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن آپ یہ جو فارنگ نرد کنٹریز ہیں آپ یو ایسے دیکھیں یو کے دیکھیں یہ لوگ تو ایک بندے کے لیے جا کے وہ حملہ کر دیتے ہیں دوسرے ملکوں پہ یہ تو افورڈ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے کوئی ایک آدمی ہمارا کوئی انجرڈ ہو جائے تو یہ اسی وجہ سے لازمی بہت زیادہ یہ لازمی نہیں ہے کہ پرائیمینسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے تو اپنی کوشش کی ان سے بات بھی کی لیکن دیکھیں فارنگ نرد کنٹریز جو بھی ہیں فارنگ نرد کنٹریز سیدھی سری بات ہے کہ اپنے لوگوں کے حوالے سے وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں شاید ان کو ایسی کوئی چیز تھی ان کی انٹرنل جو اپنی انفرمیشن ہے یا ان کی انٹیلیجنس ہے خیر فارنگ تو ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئرنگ ہی کر لیں ہمیں بتائی دیں وہی چیز ہے وہی چیز ہے دیکھیں جی اگر ان کو کوئی بھی تو ابھی اس کے جواب دابے وہی ہیں وہ لازمی ہے آئی سی سی کا اجلاس ہوگا تو اس میں وہ اس کا بہتر جواب دے پائیں گے خود ہی آئی سی سی میں ہماری کان سننے جائے گی آئی سی سی میں خود وہ نیوزیلینڈ کہیں ہیں اور ان کو کل ہمارے پروگرام میں مرزا اقبال بیگ صاحب جو انہوں نے بتایا کہ آئی سی سی کے جو اب ہیڈ کر رہے ہیں وہ بھارت کی ہی کوششوں سے بھارت نہیں ان کو وہاں پر ہیڈ لگوایا تو انہوں نے ہماری وہاں پر کیا سننی ہے خید مضامل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی نظر میں کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی یا ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں تھی اور نیوزیلینڈ نے بس کہیں سے ریسیوڈ انفرمیشن کے اوپر جلد بازی میں فیصلہ کر لیا اور نامناسب فیصلہ کیا اور اپنے انڈیپلومیٹک تھی اور اب تو فائیو آئیز کی بات سامنے آ گئی ہے کہ پانچ ملکوں کا آپس میں انٹیلیجنس شیرنگ ہے جس میں یو ایس یو کے کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ ہیں یہ فائیو آئے کہتے ہیں اور ان کی جوائنٹ انٹیلیجنس شیرنگ ہے اور فائیو آئی کی رپورٹ پر ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم واپس گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی گفتگو کے ابتدائیے میں کہا کہ ہم مارچ سے ریڈ لسٹ سے نکلنا چاہ رہے تھے اب تو انہوں نے ریڈ لسٹ ہی ختم کر دی ہے نا ہمیں نہیں نکالا انہوں نے ریڈ لسٹ ختم کر دی ہے اور اس کے بعد اب وہ نیا نظام لے کے آئیں گے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں انہوں نے نکالا انہوں نے وہ نظام ختم کر دی ہے جس میں وہ اور پاکستان کو انہوں نے مسلسل چھ ماہ پینلائز کیا ہے یوکے نے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوکے کا پرائم نیسٹر کا دورہ بھی کینسل ہوا ہے اور پھر امریکہ کے ساتھ جو تعلقات جا رہے ہیں اور جس طرح ہم جواب الجواب خیر دینے کی پالیسی کی طرف اور ایک محاضرائی کی پالیسی کی طرف امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں ویسٹ کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس کے ڈپلومیٹک نتائج تو ایسے ہی ہیں بھارت ہمارے ساتھ کرکٹ کیوں نہیں کھیلتا کوئی حالات خراب ہونے کی ویسے نہیں کھیلتا سفارت کاری ہے نا کرکٹ is a ڈپلومیسی سفارت کاری بھارت ہمارے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتا بنگلہ دیش ہمارے ساتھ کرکٹ کیوں نہیں کھیلتا میں نے ملکہ آپ نیوزیلینڈ کی بات کر رہے ہیں میں تو اپنے ریجن کی بات کر رہا ہوں نا کہ بنگلہ دیش چونی پاکستان آتا یہاں ہمیں بھلاتا کیونکہ سفارت کاری ہے آئیت ٹھیک ہے نا کرکٹ ڈپلومیسی ہماری نکام ہے ہم تو خط ہے کہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ نہیں کھیل چکتے یہ افغانستان کی ٹیم نے آنے سے کیوں انکار کیا ابھی ریچنٹلی ان کے پلیئرز نے کہ ہم سیف نہیں فیل کر رہے ہوتی تو ٹیم آتی ہی نا ٹیم سٹیڈیم میں ہی نا آتی تین دن سے تو سٹیڈیم میں اس سٹیڈیم میں ٹیم پریکٹس کر رہی تھی میں نہیں سمجھتا یہ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سین این کا انٹرویو تھا اس کے بعد ایک کاؤنٹری پاکستان کو اس کا جواب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انہوں نے ٹیم واپس بھیج کے دیا ہے کہ اگر آپ اس قسم کی زبان استعمال کریں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں ملہ جیسے وہ ریڈ لسٹ میں رکھ سکتے ہیں ہم نے سب سے زیادہ پوائنٹس پہ کمپلائنس کیا ہے لیکن ہم فیٹ اف میں ابھی تک گری لسٹ میں ہیں ہم نے تو ملہ حافظ سعید کو سزا دے دی ہے دو سو سال اس کے بعد بھی ہم فیٹ اف کی گری لسٹ میں ہیں جس نے پاکستان میں کوئی کانون نہیں توڑا اور میرا مطلب ہے کہ کیا کیا ہم سے وہ کرائیں گے یہ تو ہم نے ان کے فوجیوں کو ٹرانزٹ دیا ہے یہاں سے لے جا کے ان کو پہنچایا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ خود نہیں ہے ایک بکر صاحب باکس کے بعد واپس لوٹ کرائیں گے تو جو آپ نے ڈیپلومائٹکس پریئر کی بات کی اسی کو ہم آگے کنٹنیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد نظیم بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی قدم میں حاضر جی ڈسکرشن جب وقت میں ہم جا رہے تھے تو مضامل صاحب اپنے رائے کا اظہار کر رہے تھے تار جیسے صاحب آپ کی طرف آوں گا مضامل صاحب نے بے کہہ دیا کہ ان کی نظر میں ان کی انیلیسس کے مطابق یہ کلیرلی ایک ڈیپلومائٹک فیلئر ہے اگر ایسا ہی ہے جس پر آپ نے بھی کہا کہ ہم کہتے رہتے ہیں جی سادش پلان بھی کر رہا پلان بھی کر رہا تو ہمارے خلاف بات یہ ہے کہ سب کو دشمن نہ سمجھیں تعلقات بہتر مانائیں فام و تفہیم سے کام کریں یہ جو زبان بولی جاری ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے سادش کی ہے آپ نے یہ کی ہے اس سے گریز کریں کہیں کہ جناب ہم آپ کی پرابلم کو سمجھتے ہیں اور ہم کوچش کر رہے ہیں کہ اس ماملے کو دیکھا جائے اور اگر آپ کے پاس کوئی پورپیشن ہے تو ہماری مدد تھی مجھے موقع ملا ہے اور مجھے یہ سپنی ہے دانولہ قوامی فورمز پہ اپنے گورنمنٹ پہ روپسائد کر لے کہ اس کا بات یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو تعلقات بناتے ہیں اور آپ کانفیدنس دیتے ہیں یعنی جس وقت کراچی میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور میں ڈی آئی جی کراچی کا بیان نہیں پڑ باتا میں کہہ رہا تھا جی ہاں آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو یہ میرا فیکس نمبر ہے آپ مجھے فیکس کیجے میں آپ کو پوری ڈیٹیل معلومات کر کے اور ہماری مدد کیجے کہ ہمیں یہ فیکس پتا ہو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس سے آپ اس کا ٹرسٹ بڑھ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اندرون ملک آپ دہشتگردی کا مقابلہ کیے ہمارے بچے روز مر رہے ہیں ایسے ایسے جوان ہمارے دیس سال اکی سال کے لئے جو ہے وہ روز شہید ہو رہے ہیں اور ہم چھوٹی سی ایک خبر سمجھ جو سکتا ہے مطلب یہ کہ ہم کر کے آ رہے ہیں یہ بہت بڑی ٹرین دیکھیں میرے خاندان کا کوئی بچہ نہیں گیا ہے جن کے خاندانوں کے بچے جا رہے ہیں انتے کیا گنات اضافی طور پر یہ چاہوں گا کہ اس پر بھی اپنی کومنٹ دے دیجئے جو بھی شاہ محمود قریشید صاحب کا بیان آیا تھا کہ اگر پی ٹی پی تحریکی طالبان پاکستان ہتھیار ڈال دیں سرنڈر کر دیں اور دہشتگردی چھوڑ دیں تو ان کو معاف کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک بیان ہے پھر ایک وہ بھی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ سی این این کو انٹریگٹیٹنگوئے پرائیمنٹس صاحب کی طرف سے آئی دیکھیں پہلے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ طالبان کو اپنے ڈیپنس سیٹ اپ کا حصہ بنا رہے ہیں اور اگر آپ یہ دیتے ہیں اور تحریکی طالبان پاکستان کے قلاب ایکشن پلان مغزور ہونے کہ باوجود آپ اگر کوئی کارروائی نہیں کرتے جناب یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی سرنڈر کرتے کہ کوئی پورس آپ کے سامنے سرنڈر کرتی ہے اور آپ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم عام معافی دیں گے لیکن اس وقت جیسے عام معافی ہے میں تین سال سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ سرنڈر کر رہا ہے شاید کسی پروگرام میں میں نے یہ بھی کہا کہ میں اگر طالبان کمانڈر ہوتا تو اس وقت کابل کے اندر میں اٹھا ہوتا یہ جو چیز ہے کہ آپ پوزیشن آف ویکنس سے یہ نہیں کرتے پوزیشن آف سرنڈر سے کرتے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے ہماری حکومت میں تورہ سواد ویلی اور کتنے علاقے خیبر فرسول کو آکے خالی کا آئیلیشن کرتے اور یہ کیا سکتی ہے پاکستان میں اتنی سکت ہے کہ وہ یہ کر سکتے لیکن پولیٹیکل ویل کی ضرور پولیٹیکل ویل آپ دیکھیں گے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے صاحب کی بھی رائے سلیلی اور تاج حیثر صاحب کی بھی اور گفتگو میں ہم نے یہ جو سٹیٹمنٹ تھی شامیمود قریشی صاحب کی اس کو بھی ڈسکرس کر لیا کہ جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ماف کر دیا جائے گا اگر اتحار ڈال دیں گے اور دشت گردی ختم کر دیں گے تو ہم نے جب بھی بات کرنی ہے ہم نے پوزیشن آف سٹرنج سے کرنی ہے پوزیشن آف ویکنس سے نہیں کرنی ہے اور یہ آپ نے پہلے سنا ہی آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں مزامل صاحب انہوں نے کہا یہ ہمارا ڈپلوماتک پیلیر ہے جو ہوا تو اس طرح کے فیلیرز ہمارے لیے بولو دیکھیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں اگر میرے بھائی مزامل صاحب نے کہا کہ یہ فیلیور ہے ڈپلومیٹک تو دیکھیں وہ ان کی اپنی راہ ہو سکتی ہے نا ایسی تو نہیں ہے حالات تو آپ کے سامنے کون سی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ پی ایم صاحب نے کہا پھر انہوں نے ان سے پیچھے جو ہے انہوں نے ویڈرا کیا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں شاید ہمارے فارن منسٹر کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ہم جو اگر وہ سرینڈر کرتے ہیں تو ماف کر دیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر امران خان صاحب نے تو پہلے ملک میں اگر آپ بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں کہ وہاں سے جو بلوچ قبائل کے لوگ ہیں یہ لیڈرز ہیں جو بھاگی ہیں ان کے لئے پھر انہوں نے انناؤنس کیا تھا کہ بھئی آپ ملکی دھارہ میں آ جائیں اور یہ انٹی اسٹیٹ جو مطلب ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کام نہ کریں تو انہوں نے تو اوہرحال پاکستان میں جو بھی لوگ ہیں جہاں پاکستان کے بادشاندے ہیں ان کو ایک میسیج تھا کہ بھئی آپ انٹی اسٹیٹ جو آپ کی ایٹیوٹیز ہیں ان سے آپ باز رہیں آپ قومی دھارہ میں آ جائیں ہم آپ کو ماف کر دیں گے ہم آپ کو ساتھ لے کے آگے جو بھی ہماری مین اسٹریم ہے جو نیشنل اسٹریم اس پہ آپ کو لائیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی کمزوری ہوتی ہے یہ کوئی مطلب ایسی بات تو ہے نہیں کہ یا ایسے کہا جائے کہ فارم منسٹر یہ کہہ دے گا نہیں جی ہم آپ کو یہ اڑا دیں گے وہ اڑا دیں گے ایسی بات نہیں ہوتی یہ تو ڈپلومیٹک جو آ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں باقی نیوزلینڈ اپنے حساب سے گئی ہے مطلب صاحب صحیف اللہ صاحب ماننے کو تویار نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے اور جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا ہے اس کو بھی ڈیشنڈ کر رہے ہیں کہ جو بیان دیا ہے وہ ٹھیک بھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کو ماف کرنا ہے گورنمنٹ نے تو کسی قانون سازی کے ذریعے ہی کرنا ہے کوئی اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے تو نہیں کر سکتے اس کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس تو کنوکشن کے بعد مافی کا اختیار ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو سزا ہو جائے تو اس کے بعد وہ رحم کی اپیل جب کرتا ہے پریزیڈنٹ سے تو پریزیڈنٹ اس وقت اس کو ماف کر سکتا ہے باقی میں نہیں سمجھتا حکومت کے پاس اس طرح ٹیررسٹ کو کلرز کو مافی دینے کا کوئی اختیار ہے اور اس کے لیے قانون اور ذابطہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس قسم کی پیشکشیں اور اس قسم کے موہدے ہم نے ماضی میں صوفی محمد کے ساتھ بھی دیکھے تاج ایدر صاحب موجود ہیں ان کو پتا ہے وہ کتنے کامیاب رہے مشرف دور میں بھی ہم نے موہدے دیکھے اور ہمیں پتا ہے وہ کتنے کامیاب رہے اور انڈ پہ آپریشنز ہی کرنے پڑے بہت ہم نے موہدے دیکھے قبائلی علاقوں میں پاکستان کی ریاست کو مختلف قبائلی لوگوں کے ساتھ ٹیرسٹوں کے ساتھ موہدے کرتے ہم نے بہت دیکھا ہے مشرف دور میں بھی بہت ایڈوکیسی کی گئی اس کی ایک جنرل صاحب بہت اس کے ایڈوکیٹ تھے اس کے بعد پھر ہم نے صوفی محمد کے ساتھ جو موہدے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتے بھی دیکھے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی صوفی محمد صاحب کے ساتھ اور وہ شریعت نافذ کرنے کے موہدے کیے اور سارا کچھ کیا تو اس سب کے بعد اینڈ پہ تو صوفی محمد صاحب کو جیل میں گرفتار کر کے اور ان پر ٹرائل ہی کرنا پڑا تو میں نہیں سمجھتا کہ قانون کی حکمرانی کے علاوہ کوئی راستہ جو ہے وہ امن کی طرف جاتا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ریاست مجھے مزمد صاحب وقت پر جاتے گا بجلی مہنگی ہونے والی بات کریں گے یہ بتاتے ہیں کہ کیا آپ کی نظر میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ابھی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم آئی سی سی میں جائیں گے جس پر میں نے کہا کہ آئی سی سی نے ہماری کہاں سننی ہے آئی سی سی میں تو انڈیا اور باقی تمام ممالک کا کام ہم سے زیادہ پرائیم نیسٹر کو ڈپلومیٹک لینگویج یوز کرنا سیکھنا چاہیے بیجا غیر ملکی ٹی ویز کو انٹرویوز نہیں دینے چاہیے دوسرے ملکوں کو جاہل گوار نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ جب جواب میں آپ کو رسپانڈ کریں گے تو پھر ہمیں پرابلم ہوگی ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ کو دوسرے ملکوں کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے اسی سے حالات بہتر ہوں گے ہم نیوزلینڈ کے خلاف نہیں کھیلیں گے کیا آپ کو لگتے ہیں ہم یہ اعلان کرنا چاہیے ہم تو کسی کے خلاف نہیں کھیلیں گے تو پھر آسٹریلیا بھی ہم سے نہیں کھیلے گا پھر بریٹن بھی ہمارے ساتھ نہیں کھیلے گا انڈیا اور بنگلہ دیش پہلے ہمارے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں ہے ہم پر پبندی لگ جائے گی ہم کیا اس کہنے کی پوزیشن میں ہیں میرا مطلب ہے پوزیشن مزمد صاحب سکر اٹھے کے شورت بریک بریک کے بعد واپس لوٹ کی آئیں گے تو جو بیجلی مہنگی ہونے کی صورتحال ہے اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس پر بات کریں گے ایک وقت کے بعد رازیم بریک کے بعد اتفاہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید بیجلی اب مہنگی ہونے جا رہی ہے پیٹرل تو مہنگا ہو چکا ہے پہلے جمعہ استعمال ہوا پیٹرل بم گرایا جا رہا ہے بیجلی بم گرایا جا رہا ہے مجھے یاد ہے وہ وقت جب پاکستان تحریکن صاحب اپوزیشن میں تھی اور مختلف شہروں میں جل سے ہوا کرتے تھے اعتجاج ہوا کرتے تھے اور اعتجاج میں یہی پلائکارٹس اٹھائی ہوئے ہوتے تھے کہ جی مہنگائی کم کرو آٹا سستہ کرو چینی سستی کرو وغیرہ وغیرہ بلکہ ایک بڑا ہی ٹیلنٹیڈ نوجوان ہے ادنان دھول مختلف تو اس نے گانے بھی گائیں ان کے کانسٹ میں گانا بھی اس نے آ کر گایا اور وہ گانا بھی پی ٹی آئی کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کے بول کچھ ہی ہوتے کہ اتھے بجلی بھی مہنگی آٹا بھی مہنگا تو اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ جب اپنا دور حکومت ہوگا تو یہی سب کچھ مہنگا ہوگا اور ایسا مہنگا ہوگا کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی سب سے پہلے سیف اللہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جناب آپ کی حکومت کر کیا رہی ہے چاہ کیا رہی ہے بجلی بھی مہنگی اس سے پہلے پیٹرل بھی مہنگا اور پھر ساتھ باقی ساری کموڈیٹیز بھی مہنگی تو آخری اس کی کوئی حد ہے یا حد کوئی نہیں ہے بس بڑھتا ہی جلا جائے گا دیکھیں علی صاحب ایک چیز ہمارے کافی دوستوں کو پڑھے لکھے دوستوں کو علم میں نہیں ہے میں آپ کو ایک بات شیئر کروں کہ میں سینٹ میں سینٹ اسٹیڈنگ کمیٹی آن پاور کا چیئرمن ہوں اور میں نے یہ یہ تقریباً جیسے بھی نئے سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں دوہزار اکیس میں مارچ میں تو یہ جون سے کمیٹیز بنی ہیں میں مسلسل ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کا ایجنڈہ ہوتا ہے کہ آئی پی پیس اور سرکلر ڈیٹ دیکھیں یہ جو بجلی کی پرائسز آپ کے بڑھ رہی ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ماضی میں ایسے معاہدے یہ ایسے نہیں میں آپ کو اپنے مشاہدے سے اور ایسے معاہدے ہوئے ہیں پچھلی نا بھی ہم لے رہے ہوں تو پھر بھی ہمیں پیمنٹس کر لیا آپ دیکھیں بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے یہ پرانے جو بھی دوست تھے جو بھی گورنمنٹ تھے کم از کم پی ٹی آئے نہیں تھی کم از کم پی ایم عمران خان صاحب نہیں تھے لازمی ہے جو آپ نے بات کہی کہ باہر وہ جو گانا آیا جس میں یہ مہنگائی کا ذکر کیا گیا لازمی ہے ہر بندے کی یہ امید ہوتی ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل ہو تو ماضی میں جو چیزیں مہنگی ہو جاتی تھیں تو لازمی اس کے لیے ہماری پارٹی نے تو اس کو فوکس رکھا یہ نہیں ہونے چاہیں جب لیکن ہم اقتدار میں آئے ہیں تو پہلے میں بجلی کا آپ کو جواب دوں بجلی جو یہ ایپی پیز ہیں انہوں نے جو ان کے ایسے ایگریمنٹ کی ہیں نمبر ون کی یہ پیمنٹ ہوگی ڈالر میں ابھی آپ بتائیں ڈالر جب آئے پی پیز کے پہلے ایگریمنٹ ہوئے ہیں تو اس وقت ڈالر کی کیمت جو دی کہیں سو تھی کہیں ایٹی نائن تھی کہیں سیونٹی روپیز ڈالر آپ کا ایک سو اٹھ سٹھ پہ یا سیونٹی پہ تو جب آپ ڈالر میں پیمنٹ کریں گے تو وہ ڈیفرنس ان روپیز ہی آپ کو ظاہر ہوگا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اگر وہ بجلی پیدا آپ کو سپلائے کریں یا نہ کریں کہیں لکھا ہوا ہے سیونٹی پرسنٹ کہیں لکھا ہوا ہے ایٹی پرسنٹ کہ اتنی بجلی کی پیمنٹ گورنمنٹ آپ پاکستان نے لازمی آئی پی پیز کو کرنی ہے دیکھیں یہ آئی پی پیز اگر آپ اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے میں بالکل بڑے دعوے سے کہتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں کہ اس کے ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو یہ آئی پی پیز باہر کے نہیں ہیں یہ لوکل ہمارے جو لوگ ہیں جو ماضی میں حکمران رہے ہیں یا ان کے جو فرنمنٹ رہے ہیں یہ آئی پی پیز ان کے ہیں انہوں نے اپنے مرضی کے ایگرمنٹ بنائے ہیں اپنی مرضی کے ریٹ ترکی ہیں اس کے بعد مجھے مجھے اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں تو وہ انٹرنیشنل کورٹ کا آپ کو دیتے ہیں دھمکیاں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں چل جائیں گے تو کیا کر سکتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ ساری ایدر صاحب جی کیا کر سکتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ مجبور ہے اپنے اللہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ساری ایدر صاحب پاکستان بالکل بوٹم پہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ فیکس بجلی کتنی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو ہے انڈیکیٹر کے فیکس بجلی آپ کتنی استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کی ترپی کی ریپلیکٹ کرتا ہے کہ ہم ہم بالکل بوٹم میں ہیں اس پر کہ ہمارا جو پر کیپٹا کنسومشن اوٹ ایکٹریسی پیٹس ایکٹریسی تو یہ کہنا کہ ہمارے ہاں کیپیسٹی زیادہ ہے بجلی کی ہماری ضرورت سے زیادہ ہے یہ زیادہ ہے ملک میں ڈینڈسٹلائزیشن ہوئی ہے بجائے اس کے نئے انڈسٹریز لگتے ہیں اور یہ بجلی پڑھا ہی جاتی ہیں وہ ڈینڈسٹلائزیشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس پر بجلی ہمارے پاس خالت ہوئے دوسری چیز کہ ملک میں ٹرانسومشن کے نظام انتہائی ناکس ہے اگر آپ بارا بارا گھنٹے کی لوگ شیڈنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ ہمارے پاس یہ خالت ہو ہے آپ کا ٹرانسومشن اور ڈسٹریبوشن کا سسٹم بیٹھ چکا ہے جس کی طرح کوئی توجہ نہیں جائے تیسری چیز یہ ہے کہ سیب بھائی بیٹھے سینٹ میں جب یہ بات آئی تھی اور میں نے اس بیلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کے پارلیمنٹ وہ گزشتہ چھ سال سے سولر انرجی پہ چل رہی ہے اور اسلام آباد کی کمپنی ہے اس سے ہم کوئی ہر مئینے ایک کروڑ پہ پاکستان کی پارلیمنٹ کماتی ہے تو یہاں بیٹھ کے اگر ہم یہ نہیں دیکھ سکتے سولر انرجی خود میں نے بتایا کہ میں جس دفتر میں بیٹھ ہوں وہاں چھے ائر کنڈیشنر چلتے ہیں سولر انرجی کے اوپر اور اس کے بعد کئی سنٹرز نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ ہم بھی یہ لگا آپ کے پڑوس میں دبائی میں سولر انرجی دو اشاریہ چار سنٹ پر کلوووٹ آور پر بیجی جا رہی ہے حالانکہ جو فیول وہ دبائی اپنے یوئی کے اندر مکسرک موجود تیل بھی اور گیس وہ سولر پہ جا رہے ہیں کتنی پلانٹ 12 مگاوٹ پندرہ سو مگاوٹ پلانٹ تمام دنیا میں لیکن آپ کو ہل نکالنے کو تیار نہیں آپ آپ کی انڈسریزی نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے آپ کو لیکن سب سے اچھی بات یہ جیسے ام نے آرام سے کہ دیا کہ نیوزیلینڈ ہمارا دشوان ہے پلان ملک ہمارا دشوان ہے پلان ایسے آپ ہر چیز کو ٹھا کے ڈال سن لی ان کے یہ کہنا تھا جو پرائم نیسر صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ پشلی گورن تھی اس نے ایسے مویدے کیے بجلی ہم نہ لے رہے ہوں کنزیوم کر رہی ہوں تو ہمیں پی کر نا جس پہ سیفولت صاحب نے یہ ایک اور تاج ہدر صاحب نے اس کی دی انہوں نے اس کو بڑا خوبصورتی سے explain کیا کہ جب ہم اس بجلی کو کنزیوم کرنے کے لیے اس طرح کے مختلف ریونیوز نہیں لے کر آئیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے بجلی کنزیوم نہیں ہونا اور پھر جو ہمارے آگے سے اس کی جو ترسیل کا نظام ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھیں اگر کوئی معاہدے غلط ہوئے ہیں تو گورنمنٹ نے ان پر ریفرنس بنایا ہے کہ کن 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 نے غلط کی ہیں یہ بات کر دینا تو بہت آسان ہے کہ وہ پاکستان میں ہی کئی لوگ ہیں حکمران رہے ہیں کیونکہ 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 آپ کیونکہ تیٹی اور اکاموں کا سہارہ لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کے پاس کوئی سالیڈ کیس نہیں ہے آپ پوزیشن کے خلاف اور آپ کسی کو اکامے پر پکڑنا چاہتے ہیں کسی کو تیٹی پر پکڑنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ سارے پیسے خود دے کے آئے کہ آپ کسی کے خلاف کھ نہیں ڈونڈ سکتے ہیں اور آپ نے اوپر جرمانہ ادا کیا بروڈ شیٹ کو لندن میں اور اگر ان کے کوئی موہدے غلط ہوئے ہیں یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے کہا ہیں اس کی کوئی انکوائری انہوں نے کمیشن میں پانی بھی پچھلے مہنگا کر گئے ہیں یہ پچھلے کر گئے ہیں یہ انڈے لینے آئے نہیں ہیں ان کو حکومت انڈے دینے کے لیے تھی بھی ہم نے سارا پچھلا کر گئے ہمارا خون کر دیا یہ کہ کہ میرا مطلب ہے کہ کوئی ہاتھ ہوتی ہے کسی بات کی ایک کیس نہیں کمیجن پہ کمیجن بناتے گئے ایک چیز دھونڈ کے نہیں لات گئے تقریر کرا لو صاحب کے پاس بیس سیکنڈ ہے جی ان کی طرف پلیز رسپونڈ کرنے دیجئے پھر اس کے پر 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 پھر ایسا کرتے ہیں میں سارے ڈاکومنٹ رکھتا ہوں یہ ان لوگوں کو خود اٹیک کرے گا آپ دیکھیں گے کیا ہر کیا گیا جو آج کی مدھیں جو چودہ سال پہلے رو نے دی ہیں چودہ روپے حب کو چودہ روپے پر یونٹ یہ ظلم ہے پاکستان کے عوام بچے 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 جی 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 تاج حضر سب آج 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 پارلیمنٹ بجلی کا بل نہیں دیتی وہ ایک کورنو پہ کی بجلی بیشتی ہے چھے سال پیسے یہ ہو رہا ہے میرے دفتار میں چار سال سے چھے سیفلہ سب آپ کا ناظرین اس کے ساتھ ہی آج مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکمہ ممتاز